آپ نے بچوں کو آپ نے ادارے کو مسعوبیت کا دن بخشا اور آپ لوگوں نے ان کے مورال کو پلن کیا ان کو اپریشیئٹ کیا ہم دو تین باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ کو زیادہ شارت رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے ہمارے ادارے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے تمہیں توڑا سا گرین ہیلز کے بارے میں بتانے چاہوں گا دو ہزار پندرہ میں ہم نے ایک کوشش کی کہ میں سب سے پہلے ان سے بیک گراؤنڈ توڑا ضروری ہے میں کالیج میں پڑھا جاتا تو ایک دن میں گلاس میں میٹمیٹکس پڑھا رہا تھا اور ساتھ میں جو میرا پارٹنر ہے سر ضرور احمد جو بھی مین برانچ میں ہیں وہ بھی فیزکس پڑھا رہے تھے ہم دونوں کالیج میں پڑھا رہے تھے تو جب کالیج میں میں نے کلاس لی تو بچوں سے پوچھا کچھ سمجھ آیا تو ماشاءاللہ اس وقت کچھ سیونٹی سٹوڈرز بیٹھے تھے ان میں سے چندوں کو سمجھ آیا میں نے سر کے ساتھ بیٹھ کر ان پر بڑا غور کیا کہ ان بچوں کو سمجھ کیوں نہیں آرہا جب ہم سکول میں پڑھا دے تھے سب بچوں کو سمجھ آ دے تھے اب کالیج میں پڑھا رہے ہیں ہم میں مسئلہ ہے یا ان بچوں میں مسئلہ ہے انہوں نے کہا سر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پڑھا آئے ہیں ان کے بیس بہت زیادہ کمسور ہے ہم ان کو فرسیئر کے محس یا فیزس یا تمسری پڑھا رہے ہیں لیکن ان کو بیس کچھ بھی نہیں آرہا تو میں نے کہا ہم تو پھر اپنے آپ کو بیس کر رہے ہیں ہم تو اپنے آپ کو سایا کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا کوئی بیس نہیں ہے کالیج ہمیں کہتا ہے کورس کو ختم کر دو ہم کورس کو دولار رہے ہیں بچوں کو کوئی فائدہ تو نہیں ہم تنخواہ تو لے رہے لیکن بچوں کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے پھر ہم دونوں نے سوچ کے ایک ادارہ بنانے کی کوشش ہے کہ ہم ایک بنیاد رکھے ایک ادارہ کو بنائے جس میں ہم بچوں کے بیس پہ ہم بچوں کے روٹ لیول پہ کام کر سکے اور لوگوں کو آگے آئے تو ان کو کچھ آتا ہو ان کو کچھ سمجھ ہو ان کو کچھ چیزوں کی پہچان ہو پھر ہم نے دو ہزار پندرہ میں لطیب آباد پتم چوک سے مین برانچ شروع کی اور الحمدللہ پہلے دن ہم نے دو ہنڈرد تری ہنڈرد پلس ایڈمشن کیے پھر ان بچوں کو آج کے دور تک یعنی آج اس کا آٹھ سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ہم نے جو چیزیں اس دن سے شروع کی تھی وہ آج بھی کر رہے تھے شروع لوگ کہتے تھے آج بھی فری کیوشن کرواتے ہیں آپ ابھی پیس پہ کوشش کر رہے ہیں جب ادارہ بڑا ہو جائیں گے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں لیکن ہم نے آج سالوں میں ایک چیز کو ان میں ختم نہیں کیا ہم نے آج سالوں میں جو پہلے سال جو میند چھوڑو کی تھی آج سال بعد اس سے دگنا میند کر رہی ہیں آج سال بعد ان سے دگنے میار پہ ان کو وہ سہولیات دے رہی ہیں تو پھر تو اگر آپ انیس میں جب کرونا کا سیشن تھا تو یہ سیکشن شروع کیا اب ما شاء اللہ یہ بھی ایک تناہ اور درخ بن چکا ہے پچھلے سال ان کے بڑا سیکشن شروع کی اب ما شاء اللہ ہمارے تین چار برانچز ہو گئے ہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنے کم فیس پہ پورے پشاور میں ایسے سڑیت نہیں پڑنی ملتی اگر ملے تو بتا کر دے قابل ہاں ہم سچے سڑی ہوں گے لیکن ہم سے ٹرپل اور فور گناہ زیادہ فیس پہ لیکن اس لیول کے فیس پہ پورے پشاور میں ایک عبارہ کوئی بتا کر بتا رہے میں ان کو انام دے دوں گا کیونکہ ہم نے جو ادارات ہو جاتا وہ بزنس پونٹ اور بیو سے کھولے ہی نہیں ہیں ہم نے وہاں بیٹھ کر جو اس وقت ہم جتنا سینری لیتے ہیں چار سال بعد ہم اپنے پہ انکم نہیں تھا جو اس وقت کالیج میں ہم دو بندے جتنے سینری لیتے تھے چار سال بعد انہوں نے انکم ہمارا نہیں تھا ہم نے چار سال صرف اس میند کے ساتھ کہ ہم بچوں کے روٹ لیول کو بنانا چاہتے ہیں کیونکہ علم ہمارا کیونکہ مقصد ہمارا یہ تھا کہ اس سے ہم انشاءاللہ ان بچوں کے مستقبل کو بنائیں گے پھر اس کے وجہ سے ہم نے کبھی نہ ان پہ کمپرومائز کیا میں آج اپنی مین برانچ میں ٹیچر کو کہہ رہا تھا کہ سکول کے ڈائریکٹن کے پاس ایک ٹچی سی گاری ہوتی ہے گاری میں ایک بران سے دوسرے بران جاتے ہیں تھوڑا سٹائل ہے تو پھر میں نے ہستے کا گاری بھی مل جاتی لیکن میرا ایریا نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ میں سکول کے لیے کروں تو میں جتنا سکول کے لیے کرتا ہوں اگر ایک مہینے کے برابر میں نے روپ دیا تو اپنے لیے گاری میں سکتا ہوں لیکن میں ایسا کرتا نہیں ہوں آپ نے دیکھا اگر صرف یہ فیمن برانچ کے ٹیچر سے ماشاءاللہ ہم ان کو لگائے ہم ان کو جتنا آپ سے فیس لیتے ہیں ان سے کئی بناپا کیس کو سندری دیتے ہیں کیونکہ آپ کے فیس کی حساب لگا رہے تو بہر سے ٹیچر نہیں لیکھ سکتے ہم فریفیوشنز کرواتے ہیں ایسے کوئی نہیں کرواتا ایک ایک کلاس کے ایک ایک من کے ایک گلتے کے کساب لیتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ گرین ہیلس ایک مقصد پہ بنا ہے اور وہ مقصد ہے بچوں کے ہونٹ لے وہ ان کو ٹھیک کروا دینا پھر میرا اپنا اپنا ذاتی یہ تا ہے کہ میرا بچہ اگر تین باس کر جائے تو ان کو تین چیزیں آنی چاہیے نمبر ون ان کو قرآن و تجوید آنی چاہیے تاکہ وہ مدرسوں سے زیادہ سکول پہ اور ان سکول ہی میں ان کو قرآن سکھائے کیونکہ میں نے دیکھا ہے فرسیر میں یونیورسٹی لیول پہ بچوں کو قرآن نہیں آتا وہ پڑھ نہیں سکتے جو پڑھتے وہ غلط پڑھتے ہیں ہم نے رونٹ لیول سے ون کلاس سے ایک سال قرآن و تجوید شروع کر دی جو فٹ کلاس تک انشاءاللہ و تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا اور سکس کلاس سے ہمارے بچے انشاءاللہ قرآن میں تبزیم بھی پڑھیں گے کہ قرآن ان کو ٹین کلاس تک جو بتاہلے قرآن آج نائم ٹین میں شروع ہے ان کو ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ان کو آتا ہے دوسرا میرا اپنا کہ میرا بچہ ٹین کے بعد ان کو انگلیش ریمج کی ضرورت نہ پڑھے تو ہم نے دو سالوں میں تین سالوں سے مین برانچ میں شروع کیا مشکل کام ہے سارا کچھ چلانا اس لیے ہم گریجوری چیزوں کو شروع کر رہے ہیں ہم نے مین برانچ میں ماشاءاللہ فٹ سے انٹر کام شروع کر دی ہم نے فٹ سے لینگویجز شروع کر دی اور اے تک ان کا پورس رکھا ماشاءاللہ میں فہر سے کہہ سکتا ہوں میرا نائم کا بچہ یا پچھی وہ کمپیٹلی انگلیش انونسیشن کر سکتا ہے وہ انگلیش میں اپنے آپ سے چیزیں لکھ سکتے ہیں وہ انگلیش کو ایکسپریس کر سکتا ہے اب انشاءاللہ ہم فقیر آباد برانچ میں ان کے دوسرا جو ہم نے گریجوری چیزوں کو ہم نے پہلے مین برانچ میں شروع کی اب بوائز برانچ میں اب ان یہاں پر شروع کریں گے انشاءاللہ اور تیسرا ہمارے بچوں کو کمپیوٹر اور جدید دور کے سکل ہونے چاہیے اس کے لئے ہم نے مختلف ایوینس میں اس سے لئے اب ماشاءاللہ ہمارا آل کے پی کے پوست کمپیٹیشنز میں ہم نے حصہ لیا اور ماشاءاللہ یہ آپ میں فقل سے کہہ سکتا ہوں فراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ان میں ٹارٹن میں پوزیشن ہونے لیے پھر ہمارے بچوں کو کمپیوٹر اور جدید دور کے سکل ہونے چاہیے ہیں